ہمارے پیج پر جو ریکارڈڈ ہیں وہ بارہ ہیں تو اس حساب سے ہم تیروہ سیشن آج کریں گے حکایت کا تو سب سے پہلے ہم ان کی کوٹیشن یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے فہم ہوتا ہے فکر ہوتا ہے حکمت ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں سب شاگردوں کو اہباب کو درس دے رہے تھے حکمت کی باتیں بتا رہے تھے درس و تدریس پہ مگن تھے تو ایک شخص نے ان کی آواز سنی دور سے اور وہ آ کر اس مجلس میں دور سے کھڑا ہوا اب وہ باتیں سن رہا تھا بڑی حکمت کی باتیں تھی جب درس ختم ہوا مجلس ختم ہوئی تو وہ حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جانا پہچانا ہے آپ کی شکل کا ہو بہو ایک شخص تھا جو کسی زمانے میں فلا شہر میں فلا بستی میں میرے ساتھ بکریاں چرائے کرتا تھا آپ کی آواز ہو بہو اس کی طرح لگ رہی ہے اب چونکہ محفل زور پر تھی لوگ سب موجود تھے تو حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ اس بات سے منحرک بھی ہو سکتے تھے مگر انہوں نے کہا کہ آپ نے بجا فرمایا وہ شخص میں ہی تھا کہ بکریاں چرائے کرتا تھا اب وہ شخص جو یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہا کہ میں حیران ہوں آپ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا آپ تو بکریاں چرائے کرتے تھے اس نے بہت سے شاگرد اتنی بڑی دانائی اور حکمت آپ کو کس طرح ملی تو حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ نے کہا صرف دو چیزوں سے مجھے ملی اب یہ گور فرمائے گا کہ زندگی میں یہ دو چیزیں کتنی اہم ہیں حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ نے کہا دو چیزوں سے ایک تو ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا بلا ضرورت بات نہ کرنا یعنی اگر ضرورت نہ ہو تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے یہ دو پوائنٹ یا دو فکر ایسے ہیں جس سے آدمی کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے اب آتے ہیں حکایت کی طرف ایک حکایت آپ نے اپنے اسکول میں درس میں ضرور پڑھی ہوگی وہ حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ کی ہے صرف اشارہ دوں گا کہ کچھوے اور خروش کی جو کہانی تھی جس پہ انگلیش میں دو محاورے نکلیں ہیسٹ اس ویسٹ سلو ان سٹیڈی ونسٹر ریس اب دونوں محاورے اسی حکمت سے نکلیں ہیں یہ حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے جس پہ مزید بات کرنا بلا ضرورت بات کرنے کے مترات ہوگا اب آتے ہیں ایک دوسری حکایت پہ جو حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بہت پر مکم فہم دے رہے کہتے ہیں ایک حریس یعنی لالچی آدمی اور ایک حاصر یعنی حسد کرنے والا دونوں اتفاقا دوست تھے اب دونوں میں دوستی بہت زیادہ تھی اور دونوں ایک دوسرے کے شاعر بغیر شاید ہی کہیں رہ سکتے ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے حکیم لکمار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے جا کے ان میں دوستی بہت ہے جاؤ ان کی خواہش پوچھو اگر خواہش کرے تو ان کے استداد کے مطابق ان کی پوری کرے اب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں ان کے پاس آئے ہیں شکل تبدیل کر کے اب کہتے ہیں کہ حریس اور حاصر کو دونوں کو کہا کہ آپ دونوں کوئی بھی خواہش کرے مگر شرط یہ ہوگی جو پہلا خواہش کرے گا اس کی ایک خواہش منظور ہوگی جو دوسرا کرے گا اس کی دگنی ہوگی یعنی اس سے دو گناہ زیادہ ہوگی تو آپ کوئی بھی دونوں میں پروائش کریں اب دونوں دوستے اب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دونوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ حریس ہے اور یہ حاصر ہے اس کے بعد کہتے ہیں جو لالچی تھا حریس تھا اس نے کہا اگر میں پہلے خواہش کروں گا تو ظاہری باتیں ایک ہی خواہش پوری ہوگی تو میں پہلے نہیں کرتا اس نے ہاتھ اٹھا لیے کہا کہ پہلے آپ ان کی خواہش پوری کریں اب دوسرا چونکہ حاصر تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو اب حاصر نے کہا کہ کچھ دنوں سے میری آنکھ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے یرکان کیسی کیفیت ہے پیلی ہو رہی ہے میں درد سے آنکھ اٹھا نہیں سکتا اب میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ آنکھ تم نکال لو اب دوسرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دو خواہشیں پوری ہوں تو اس کی یعنی دونوں خواہشیں دونوں آنکھیں نکالی جائیں اب حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حریص آدمی اور حاسد آدمی چاہے آپ سے کتنی بھی دوستی کی حد پر ہو وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا تو حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں چاہے اگلوں کی طرف سے ہو یا آپ کے اندر ہو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر بھی ہوں گی تو آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گی اور اس لیے حسد اور لالت سے پرہز کیجئے اور زندگی میں نقصان اٹھانے سے پرہز کیجئے آپ کا بہت بہتiftsی شکریہ